تو میں اپرچونریز کی بات کر رہا تھا اور میں کوکلی پاکستان کے سینیریو میں تھوڑا سمیں بتا دوں کہ کون کون سی اپرچونریز جو اینا ایٹ ہینڈ ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک انوارمنٹ فرینڈلی گورنمنٹ ان پلیس آگئی ایک ایسی گورنمنٹ جس کا پچھلے کچھ ستر سالوں سے ہمیں انتظار تھا کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ انوارمنٹ فرینڈلی پالیسیز بنائے جیسے ہمارے انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے ہمارے جو قیمتی نیچرل لیسورسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے اور وہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نواز آئے کہ ہماری جو کرن کورنمنٹ ہے اس کا فوکس جو ہے نا وہ گلوبل وارمنگ کے نیگڈیو ایمپیکس کو ایڈریس کرنے کے اوپر زیادہ ہے اور اس سلسلے میں وہ نیسیسری پالیسیز بھی بنا رہے ہیں اور ریسورس الوکیشن بھی ان کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے کچھ تو ویزیبل چیزیں ہمیں بلین ٹری سونامی اور آگے ٹین بلین ٹریز کا جو انہوں نے ایک بادہ کیا ہے کہ وہ لگائیں گے تو یہ ساری چیزیں ایک ایک ہوپ کی نئی ریج ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں اس قوم کے اندر کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سیریس ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے دوسری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کلین انرڈی ہے اس کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے دنیا میں جتنا سولر انرڈی کا پوٹینشل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں جتنی سولر انرڈی آپ کو آتی ہے وہ تقریباً کوئی چالیس سال تک آپ کی ضروریات کو پوری دنیا کی پورا کر سکتی ہے ہمارا فوکس کس چیز پہ ہیں شلو میں ہائیڈل پہ تھا ہائیڈل ہم نے چھوڑ دیا then we switched over to تھوڑا سا ہم نے کوشش کی اٹمٹ کیا نیوکلیئر پہ جانے کی چشمہ اور کنوب کنوب بیسکلی ریسارچ ری ایکٹر ہے لیکن چشمہ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کر رہا ہے کچھ ساون فیفٹی کے لگ بگ پلین تھا کہ ہماری میگا وارٹ نیوکلیئر کی ہوگی لیکن وہ اس میں ہم جا نہیں سکے بیج میں ہم چھوڑ دیتے ہیں کنسسٹینس ہی نہیں ہے ہماری پالیسیز کے اندر ایک گومنڈ ایک پالیسی بناتی ہے دوسری آتی ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس وینڈ انرجی بہت ہے گھارو کریک میں کچھ انہوں نے ایکسپریمنٹ کی ہیں لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑا پوٹنشل ہے وہ سولر کا ہے سولر انرجی ایک دور تھا نائنٹین سیونٹی سکس میں جب ایک وارٹ کا پینل آپ کو تقریباً کوئی ایٹی ڈالرز میں پڑتا تھا گلوبل لیول پہ وہ ابھی اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی ٹوٹی فائی سینٹس کا آپ کو ایک وارٹ کا پینل ملتا ہے پاکستان میں وہ اور بھی سستہ ہے کیونکہ پاکستان میں گومنڈ نے اس کے اوپر سے ٹیکسس اٹھا دی تو سولر کو ہم پروموٹ کریں ہم نے گورننس ایک کراوس کٹنگ چیز ہے جس کو ہم نے سارے فیلڈز پہ ایکولی اپلائی کرنا ہے ہم نے کائدیازم سولر پاور پلانٹ کو لگا دیا باولپور میں لیکن وہ ہنڈڈ میگا وارٹ کا تھا وہ انٹر کپیسٹی چل رہا ہے اور اس میں بھی گورننس کے ایشیوز ہیں تو ہم نے یہ انوارمنٹل گورننس اسپیشلی اس کے لیے لاز بنانے ہیں گرین بنچز تو اسٹیبلش ہو گئے ہیں آئی کوٹس میں لیکن ہم نے جو انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہیں ہم نے ان کو اس قابل بنا رہا ہے کہ وہ ایمپلیمنٹ کر سکے جو ہمارا پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے پیپا نائیٹین نائیڈی سیون کا اس کو پریکٹیکلی کیسے ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں انڈسٹریل پولوشن کو کیسے چیک کرتے ہیں ہم ریگولر ایمیشنز کو کیسے ہماریٹر کرتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی سنسر لگے ہوئے ہیں موسٹلی لیبز میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نکالنا ہے پریکٹیکلی ڈیپلائی کرنا ہے فیلڈ میں لوگوں کو بتانا ہے کہ یار کلائیمنٹ چینج ایک بہت بڑی بلا ہے یہ جو کرونا آیا ہو ہے کرونا سے بڑی بلا جو ہے وہ کلائیمنٹ چینج ہے کرونا تو اللہ کرے کہ اس کی کوئی ویکسین نکلا ہے اس کو ہم پکڑ لیں ریکرنس اس کی نہ ہو لیکن کلائیمنٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ چلتی رہے گی اور آنے والے سالوں میں یہ آپ کو بہت برے طریقے سے ایمپیکٹ کرے گی اور اس کے جو سب سے نیگٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ غریب آدمی کو سب سے زیادہ ایمپیکٹ کرے گی ریزن بینگ یہ وہ آدمی جو افور کر سکتا ہے وہ تو فلٹ کے راستے سے آٹ کے راست گھر بنا لے گا گھر میں زیادہ ہوگی ہیٹ ویو آئے گی تو وہ اپنے لیے ائر کنڈیشن لگا لے گا سردی زیادہ ہوگی تو وہ ہیٹنگ ارینجمنٹ اپنے لیے کر لے گا فوڈ سیکیورٹی کے ایشیز ہوں گے تو اس کے پاس پیسہ ہوگا وہ لے لے گا غریب کیا کرے گا غریب کدھر جائے گا اس کے پاس تو کوئی صورتحال نہیں ہے سوائے اس کی کہ وہ موسم کی سخییں جھیلے بھوک جھیلے موسمی اثرات کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو پرداشت کریں ان کے پاس ڈاکٹر کی فیسٹ نہیں ہے جانے کے لیے تو ہمیں ہیلپ سسٹم کو اپنا سٹرینگٹن کرنا ہے تاکہ جو ویدر ریلیٹڈ جو کلائمیٹ ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا جائیں اس کے بعد آپ کے جو نیچرل ری سورسنز ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے ریو فورسٹیشن کرنی ہے آپ ایگرو فورسٹری کی طرف زیادہ توجہ دیں ایسے درخت لگائیں جو لو ڈیلٹا ہائی ویلیو لو ڈیلٹا مینز جن میں پانی کی ریکوائرمنٹ کم ہے اور جس میں پروڈیوز جائے اس کی ویلیو زیادہ ہے اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کولڈ ایریا میں ہمارے جہاں پہ پانی کی کمی ہے سپیشلی ناردن بلوچستان میں اور ہمارے ناردن ایریا میں وہاں آپ بادام لگائیں وہاں پہ آپ انار لگائیں یہ ایسی فصلیں ہیں جن کو پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے آپ فورڈر کے لیے جو ہے نا وہ ہمارا جو ایرڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا جو باولپور میں بڑا زبردست کام کر رہا ہے انہوں نے گراس کی کچھ ایسی سپیشیز نکالی ہیں ڈسکور کی ہیں جو کہ بہت کم پانی میں ایک دفعہ لگائیں تو چودہ چودہ پندرہ پندرہ کٹنگ آپ کو دیتی ہے نیپیر گراس ہے اس میں سڈان گراس ہے اور بہت ساری قسم ہے اس کی تو ہمیں ان چیزوں کو پرموٹ کرنا ہے لیکن سب سے جو بہترین چیز ہے کہ کلائمنٹ چینج کے امپیکس کو دو طریقے سے آپ اٹرس کر سکتے ہیں ایک میٹیگیشن ہے جو کہ کیپیٹل ہے ہی ہے آپ کو سرمایہ لگانا پڑتا ہے میٹیگیشن میں اور آپ کو پریکٹیکل مجھے لینے پڑتے ہیں جس پہ بہت زیادہ بجٹری ایک وارمنٹ کی ضرورت ہے دوسری چیز آپ کی ایڈپٹیشن ہے آپ ایسی پریکٹسیس ایڈاپ کرتے ہیں جس سے آپ اور یہ ہمارے فور پادرس کرتے رہیں بہت سدھیوں سے آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی ہوتا ہے کہ سیزنل مایگریشن ہوتی ہے آپ کی سردی میں جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ نیچے گرمیوں میں چلے جاتے ہیں اور پلینز میں گرمیوں میں وہ اپنا سردی کا موسم گزارتے ہیں اس دوران ہوتا کیا ہے اس دوران یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پہاڑوں سے دور ہوتے ہیں تو جو پہاڑ کے اوپر نیچرل ریسورسز ہیں گراسز ہیں یا درخت ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جب گرم ایریا سے وہ واپس سپرنگ ٹائم میں کولڈ ایریز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے جو پلینز کے ریسورسز ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو یہ ایک بیلنس ہے جو ہمارے اباؤ اجداد اس کو بہت زمانے سے پریکٹس کرتے آ رہے تھے انفارچونیٹلی ہم نے وہ چیزیں ساری چھوڑ دیئے ہمیں لوکل سلوشن ٹونڈنے ہیں بجائیں اس کے کہ کوئی امریکہ سے آکے یورپ سے آکے ہمیں بتائے کہ آپ یہ کریں ہم نے خود ایوالو کرنا ہے اپنی پریکٹسز کو ریوائیو کرنا ہے جو ہمارے فارفادرز کرتے رہے ہیں اور ان کو ایزا ویہیکل بناتے ہوئے ہم نے جو اپنے نیچرل ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا ہے یورپ میں ابھی بہت ساری انہوں نے بڑے نام دے دی ہیں اس کو کہ جی آلٹرنیٹ گریزنگ پیکٹرن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن ہمارے ہاں تو یہ بہت زمانوں سے یہ پریکٹسز ہوتا رہا ہے ہم نے صرف ان چیزوں کو تازہ کرنا ہے ایک چیز جس کا ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کو پہلے سے ادراک ہے اور ہمارا جو یوت بلج ہے ہمارے ہاں جو پورٹین یئر سے لے کے اور ٹوانی نائن یئر سے کے جو لوگ ہیں جن کا شمال یوت میں آتا ہے میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہماری ہے آفریقہ کے کچھ موالک ایسے ہیں جن میں یہ پرسنٹیج ہمارے برابر ہیں ورنہ موسلی ہماری جو آدھی سے زیادہ فابولیشن ہے وہ اس کٹیگری میں فعل کر دی ہے ہم کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ ہمیں ان کو پریکٹیکل طریقے سے انوال کرنا چاہیے تاکہ کلائمٹ چینج کی آویرنس کریئٹ کریں لوگوں کو بتائیں ماسز کو ایڈکیٹ کریں اور ایک والنٹیر فورس ایسی امتیار کریں جو کہ ہمارے نیچرلی سورسز کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمیں مدد دیں یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے جس کی طرف ابھی تک ہم نے اتحان نہیں دیا اس کے بعد ایکو ٹوریزم ایک ایسی ابھی ٹوریزم کی طرف ہم زیادہ فوکس ہمارا ہو رہا ہے گورنمنٹ نئی سائٹس ایٹنٹیفائی کر رہی ہے ڈیویلپ کر رہی ہے تاکہ ٹوریزم کو پروموٹ کے جائے لیکن ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ٹوریزم کو ایکو فرنڈلی ویہ میں پروموٹ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ٹوریز جائیں اور وہ جو پہلے تباہی نہیں ہوئی اس کو ٹوریز جا کے تباہ کرنے ہیں انٹیگریٹڈ ڈوٹر ڈیسورس مینجمنٹ یہ بہت بڑا ایک پوٹینشل ہے اور ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے پانی کو بہنے دیں ہم اس پانی کو یوز کریں ایک اپروچ گلوبلی یوز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فرم کریسٹ جو کریک کریسٹ پاڑ کی چوٹی ادھر سے آپ سٹارٹ کریں اس پانی کو وہاں پہ کیسے کنزب کرتے ہیں چک ڈیمز بنائیں جہاں پہ گراسیس کی سیڈنگ کریں تاکہ پانی وہاں پہ کھڑا ہو ویجیٹیشن کور آپ کا زیادہ ہو اور جو فلیش فلٹ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے پانی کے رکھ رکھ کے آنے سے وہ منیمائز ہو جائے فلیش فلٹ آپ کے نہ آئیں پلینز میں فلڈ آپ اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جب آپ واتر شیڈ مینج کریں واتر شیڈ مینجمنٹ کے لیے آپ کو فورسٹیشن کرنی ہے اوپر گراسیس کی سیڈنگ کرنی ہے چیک ڈیمز بنانے ہیں اور پھر نیچے جو پانی آتا ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ نے لو ڈیلٹا ہائی کر ویلیو کلاپس کرنی ہے تاکہ پاورٹی بھی اس کا امپیکٹ پڑے اور ایکولوجیکر اور ایکنومک ویل بینگ دونوں ساتھ ساتھ چلیں لینڈ یوز پیٹرن آپ نے چینج کرنے ہیں لیزر لیولنگ آپ نے کرنی ہے ایفیشنٹ ایریگیشن ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے جس میں ٹرکل ایریگیشن ہے سپرنگلرز ہیں ڈرپ ایریگیشن سسٹم ہے پوری دنیا میں یہ چل رہی ہے پانی کی ویسٹیج واتر لاسز کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے جو 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 کیریج لاسز ہوتے ہیں کچھی نالی ہیں تو ان کو پکائیں آج کل ایک اچھی ٹیکنالوجی یہ آئی ہوئی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سیمنٹ پہ زیادہ توجہ دیں اب لو کاسٹ پی ویسی پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں وارٹر ٹرانسپورٹیشن کے لیے جس میں زیرو پرسنٹ لاسز آپ اچھیو کر سکتے ہیں پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ بہت کم فوکس کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کو میرے خیال میں اگر پابند کیا جائے کہ وہ آر ایر ڈی کو پرموٹ کریں اور ان کی ریکمیڈیشنز کو جو ہے وہ پھر گورنمنٹ سکیل اپ کرے پائلٹ کر کے اور اس کو سکیل اپ کرے اور تیس رہی ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ایرگیشن کے سورسے تھے جیسے کاریز ہے بولوچستان اور اس میں سین کے کچھ حصوں میں بھی دادو اور اوپر یہ علاقے جائیں یہاں پہ ایک کاریز کروایا جائے کچھ ساڑھے تین ہزار کلپک کاریزیں تھیں بدقسمت ہی یہ ہے کہ جب سے ہم نے ٹیوب بیلز پہ سبسیڈی گورنمنٹ نے انٹریڈیوز کیے تو لوگوں نے کاریزوں کو چھوڑ کے ٹیوب بیل لگا دی ایک فیس ریٹ تھا جو کہ ہر مہینے دیتے تھے اور پانی آن کر کے ٹیوب بیل کو چوبیس گھنٹے پانی بیتا رہا تھا ہم نے اس پریکٹس کو کرپ ڈاؤن کرنا ہے ہم نے فارمرز کے اندر یہ آویرنس کرنی ہے کہ یہ جو سورس ہے یہ انلیمیٹڈ نہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا اور آلیڈی ختم ہو گیا ہے ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پانی پندرہ سو فٹ پہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو ہم نے ٹیوب بیلز پہ سبسیڈی ختم کرنی ہے اور ہم نے ریگولیٹڈ کنٹرول کرنا ہے سولر کو بھی سولر ٹیوب بیلز لگ رہے ہیں اور لوگ اس کو جو ہے نا مفت سمجھ کے دن رات استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے نمبر آف آورز فکس کر لیں یا کوئی تو لینڈ یوز ہے آپ کا اس کو کریں پولیسی لیول پہ بہت سارے چینجز آپ نے کرنے آپ نے آلیڈی ایک اچھا بیس آپ کو ملا ہے جس میں آپ کی نیشنل کلائمیٹ چینج پولیسی ہے نیشنل ڈیزاسٹر ریسک ریڈکشن پولیسی ہے دوہزار بارہ کی آپ کا دوہزار تیرہ کا جو فریمورک آف آر ایمپلیمنٹیشن ہے دوہزار چودہ سے دوہزار تیس تک کا اس کو آپ نے صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ریسورسز الیکیٹ کرنے ہیں پھر آپ کا ناپا ہے ناپا مینز کے نیشنلی اپروپریئیٹ میٹیگیشن ایکشنز ہیں اس کو آپ نے انٹیلیجنٹلی ایمپلیمنٹ کرنا ہے یوز کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ جو آخری بات میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کاربن سیکوستریشن کے لیے کوئی پلان نہیں ہے دنیا میں ابھی تو خیر کرونا آیا تو ہو سکتے کرونا کے بعد چیزیں چینج ہو جائیں پرائیٹیز سوچھ اور کر جائیں جو ڈونرز تھے ان کی پرائیٹیز بھی چینج ہو جائیں گی تو ہم نے یہ ویجولائز کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ان ساری جو ایونچویلٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے پریپیر کرنا ہے آخری بات میں رہی ہے کہ اس خدا کے لیے یہ جو خوبصورت حسین پلانٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو محفوظ کریں اس کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ دسیز دی آنلی پلانٹ بھی ہاں وی کینٹ مائی گریڈ تو اینی ادھر پلانٹ بسی دی آنلی پلانٹ ویر لائف اگزیس سو پلیز 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 محفوظ کریں کیونکہ